دیکھو بھئے دوستو نیوز کیسی بھی ہو اب یہ تو دینے ہی پڑتی ہے تو یہاں پر جو اپ ڈیٹ آ چکی ہے لیٹس اپ ڈیٹ سو سکسم یواؤں کی ڈیمانڈ مانگ لی گئی ہے کیسے مانگی گئی ہے ہشار باسکر میں آج آپ یہ نیوز دے سکتے ہیں سوستہ کو لے کر نگر نگم کی پہل کیا ہے کہ کودے سے خاد بنانے کے پرتی جاگرو کرنے اور کمپوسٹ خاد بانٹنے کے لیے سو سکسم یواؤں مانگے ہیں کیسے کیسے مانگے ہیں ابھی بتا دیتے ہیں یہاں پر جو لیٹس اپ ڈیٹ آئی ہے کودے سے خاد بنانے کے پرتی لوگوں کو جاگرو کرنے کے لیے نگر نگم نے سو سکسم یواؤں مانگے ہیں نگم کے پاس چندگڑ سے سو سکسم یواؤں کی سوچی آ گئی ہے اور ان میں سے کئی یواؤں سیر سے باہر کے نوازی ہونے کے کان کام کرنے سے انکار کر چکے ہیں تو کام نہیں کرنے کے اچھک جو یواؤں کو ریلیونگ دے دی گئی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے بھائی جو کام نہیں کرنے تو ان کو ریلیو دے دیا گیا ہے برووار کو اٹھائیس سکسم یواؤں کو کام دینے کے لیے بلائے گیا تھا اٹھائیس کو بلائے گیا تھا اور پندرہ کو ہی کام دیا جات سکا جبکہ آٹھ ریلیونگ لے گئے وہیں پانچ نے فون ہی ریشیو نہیں کیا ایسی بات سن کر کے آپ کو کس میں میک میں کیسے کام دیا گیا ہے تو اس حساب سے آٹھ پانچ نے تو فون ہی نہیں اٹھایا اور آٹھ ریلیونگ لے گئے آٹھ پانچ تیرہ بچے دو پرٹھائیس سکسم یواؤں کو کام دینے کے لیے بلائے تھا تو پندرہ آئے بچے دو دیکھے دکھاں کتنے کام کریں گے اچھا سی ایس آئی سوباس شنی نے سی ایس آئی سوباس شنی نے بتایا کہ گھر گھر جا کر لوگوں کو کچرے سے خات بنانے کے پرتی جاگرو کرنے کے وشیس ابھیان چلایا جائے گا اس کے لیے سکسم یواؤں کی مدد لی جائے گی سکسم یواؤں کو پرسکشن دے کر وارڈ وائز بیجا جائے گا اس لیے سو سکسم یواؤں کی ڈیمانڈ یا مانگ کی گئی ہے جو چندگڑ سے جو سچی آئی ہے اس میں جیدہ تر ہانسی سے ہیں نارنول سے ہیں یا دوسرے چھتروں کے یواؤں سے یواؤں کے نام سامل ہیں جو ہسار کی یواؤں ہیں وہیں کام کرنے کے لیے روچی دکھا رہے ہیں بھائی کیونکہ ہسار کے نیت دیکھتا تو ہسار تھا یہاں دور تھا اتنے دور تھا بچے آگوں نے سکر وار کو بھی اٹھائیس یواؤں کو بلائے گیا ہے تو دیکھو تمہیں پہلے بتا دیتا ہوں کام کے میسیج اب اور بھی آؤں گے کیونکہ یہ ادھے ریلیو لے گئے اگر ڈیپارٹمنٹ نے سو سکسن یواؤں کی ڈیمانڈ تھی تا میں نو دیکھ لیو پندرہ سکسن یواؤں بلائے پندرہ مت آٹھ ریلیو لے گئے اور سات آٹھ نہ کمی کام گھنٹا منا کر دیا نہ چھے پاتھان کام گھنٹا منا کر دیا پاتھان فونے گھنٹھایا آٹھ پاس تیرہ تیرہ تو سیدھے پادرے باج گئے بچے دو پندرہ مت دو بچے تو بھائی سو مت کتنے بچے ہوں گے تا میں نوہ ہسoin لے ٹھیک ہے پندرہ چکے نبی نبی سیدھے دولی بارہ بارہ آدمی کام کریں گے نبی میز مصقی نبی آدمی بلائے تو بارہ آدمی جب یہ کام دے ہوں گے نگر نگم نے چاہیے کتنے چاہیے سو اور آئے پندرہ تو اس کا مطلب دو پندرہ سو آدمیان جب یہ کام دے ہوں گے اس ٹیم پر جا کے آنے کا دورہ ڈیڑھ سو بڑا کام کنگاتا ہے بچیں گے پندرہ سو مطلب ڈیڑھ سو یو ریشو کا ڈیا ہے بھائی ٹھیک ہے تو سو جروری تھوڑی ہو کہ سو بچے بلا لیے سو کے سو نوکہ دیں گے ہم آمیوں کام کر لیں گے کوئی بھی کام دے دیوں وہ کام کر لیں گے نہیں اس سکسی میوز نام سایڈ آلiyے بچے ہیں وے بچے ہیں جو انگلہ بتا بتا لینے تاہوں ہیں اور وے بچے ہیں جو کی انہیں کمی بھی کام دے دیوں وے کام کر دیں گے اور وے بچے بھی ہیں انہیں کوئی کام تو مطلب ہے کو نہیں دپارٹمنٹ کو مطلب ہے کو نہیں یہ سمجھیں کون کمی، فنے کو انٹھاوں ہیں یہ بات میں کوئی بھوڑو بھائی یہ خود بولنا ہے رہے یہ دیکھو پانچ نے تو فون نے ریشیو نہیں کیا یہاں بات ہم نہیں بول رہے بھائی ساری ڈالگے بچے ہیں سکسام یو ناویں سکسام یو جرا میں بس بڑھا زیادہ تریشے ہیں کہ جو پندرہ سو آؤں ہیں یا تیز اوڑ پی آؤں ہیں بیٹھے بیٹھے کھائی جاں کام کا میسیج آؤں ہے نا آؤں کوئی مطلب نئی بیرا ڈپارٹمنٹ اور انہوں نے ایتری نوالی ضرور ہے کہ وہ اوڑنا ریپورٹنگ کر دیں گے لیٹر جمع کروا دیں گے بس اس کا بعد ڈپارٹمنٹ تو انہیں ٹانٹ نہیں ماری بھائی وہ نہ تو ڈپارٹمنٹ کا فون تھا انہوں نے بیرا ہے کام نہیں کریں تو ڈیرو ٹنہ چٹ جائیں گی ریلیو گنگ لیویں گو نہیں ڈپارٹمنٹ اپنا آپ ریلیو کر دے گا وہ گھنے تیز بڑک سیں اور وہ بڑک سسپینڈ بھی نہیں ہوئے سب تک بڑی بات یہ بتا ہوں تاں بھی بڑک سسپینڈ یوں کو نہیں ہوئے آگے کڑے آگے پیچھا بھی نہیں آئے نا بھی ڈپارٹمنٹ اپ کو ڈٹھاویں کہ انہوں نے ریلیو تو لکھ کر دیا کون ڈپارٹمنٹ ریلیو کیوں کو کرے گا ریلیو نہیں کر گا تو نیا کام کا مجھے ہی کو نہیں آئے اس لئے انہوں نے بتا بتا بھی آئی جاگا سارے کام کام پھٹ سوچے ہیں vidéos ہے جو گھنے تیز بڑک ہیں بھاقی سارے ڈ factory بڑک ہیں جو بھای چھوٹا چھوٹا کام کرنے کی تیار ہیں اور جو بڑت بڑا کام کرنے کی تیار کر رہی بڑک ساری ڈ milliw س gracious میں بیٹھے ہیں اور اِس احساب درہ 150 ۱۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲ کام کرنے کے اچھو بنے ہیں ابھی تک تو دو بڑھے ہیں ابھی تک تو بھائی اسے آپ سے آپ کی دو ریشو کارے ابھی تک تو دو پائے ہیں کیونکہ آدم فون کو ڈھائے آدم ریلیو لے گی تو ابھی تک تو دو بچے ہیں بلا آئے تھے سو آئے دو تو یہ ریشو ہے تو اگر انہیں ڈیمانڈ اور ہے کام کرنے کی دیکھو بلانہ تو پڑھیں گے تو تارت دورہ کام کے میسیج اب اور بھی بم پرمادرہ ماؤں ہوں گے آئی بیا لاشٹ پندہ تاریخ تھی اب پندہ تاریخ تھا اگ سائد آج یا کل یا ڈیٹ بجی آگی اور نئے جو کام کے میسیج آگے اس نئے کام کے میسیج کہی جاتھ تاریخ تو نئی ڈیٹ آگ آج آگی کے لاشٹ ڈیٹ جو ہے اٹھارہ تاریخ رکھی جائے یا بائیس رکھی جائے یا بیس رکھی جائے یا تیچو بھی پچیس تاریخ جو بھی رکھی جائے اپنے منہ ہوئے نہیں بھی را جو بھی رکھی جاگی نئی ڈیٹ رکھی جاگی اب کام کے میسیج آگے کیونکہ لاشٹ ڈیٹ اسی دین دیڑا مسکل ہو جائے پڑھتا ہے اور باقی اپنے جو کام کا میسیج آگے ساتھ پر اپنا کونٹیک کرنے کی سوچ ہے گو ڈیپارٹمنٹ تھے کہ اگر تاریخ ڈیپارٹمنٹ نزدیک ہے تو ساتھ پر سیدھا ڈیپارٹمنٹ میں سے لیا جاو ہے ٹھیک ہے ڈیپارٹمنٹ پر ایمپلومیٹ اپسی تو پھونک کر دے پڑھا ہے کہ کس کئی gaps ڈیوڈے سدھا ہے اگر تاریخ ڈھنا دور پڑھا ہے سو کلومیٹر آنا سو کلومیٹر آنا سو دو سو کلومیٹر پڑھا ہے تو تاریخ ڈیڈھ سو کلومیٹر بت سکے ہے اگر تامی دھیان دیو گے تو تاریخ ڈ یہ بھی بات جاگی اگر میری بات سنو ہو کہ سیدھا ڈیپارٹمنٹ نزدیک پڑھا ہے تارہ دس تنک کلومیٹر دیپارٹمنٹ پڑا ہے اور ایمپلومیٹر آفیس پڑا ہے پچھتے کلومیٹر ستر کلومیٹر سو کلومیٹر یا پچاس کلومیٹر آنا جانا سو یا مان لیو تو بھائی تامی اس نے بچو نا یہ بڑھ دیپارٹمنٹ ہے کون ٹیک کر لیو پانچ کلومیٹر میں سج یا کلومیٹر خاف کر لیو آج بھی چیک کرنی ہے ابی عائی ڈی چیک کر لو بینوں آیا دیمانڈ چیک کرلیا ایڈی چیک اس طائم پر ریاضogene کتنی آئی ڈی چیک کر لیو اس زندگی پر بچے چیونڈ lyسٹ یا PM کے حرم آنے گ την حافظ ڈیمانڈ بیجی جائے گی یا پچھلا مینہ کی نوز تھی کہ ایک منہ بیڈیو بڑھائی تھی کہ وہاں پچھلا مینہ کی بات تھی کہ ڈیمانڈ بیجی جائے گی ڈیمانڈ بیجی جائے گی وہ ڈیمانڈ دیرے دیرے ایک ایک مینہ ہو جائے ڈیمانڈ بیجی جائے گی اور بھی بیجی جائے گی کیونکہ بچے سے یہ سو آئے دو کام کو نہیں بنیا تو بچے چیئے تو اب کی پر یہ کہہ رہنگے گھنے بچہ بچے نہیں آئیں گے پھر یہ سسپینڈ بھی کریں گے کیونکہ گستہ بھی آ ہوا پہلا بتا دیوں کیونکہ جو سر بچہ سٹارٹنگ سٹارٹنگ میں جو آ جانا ہے وہ بینیفیٹ ٹھا جا ہے کہ بھائی اس نے ٹھیک ریلوڈے دیا کام نہیں دے انہوں نے کے بیٹر سارے بات جائیں گے ڈیپارٹمنٹ نے اس بات کا کمبرا کہ سارے سکسن بات جائیں گے کام نہیں کریں گے یہ بات یاد راکھی ہو تو اپنی اولانڈ ریپورٹنگ ضرور کرتی ہو ڈیپارٹمنٹ دے کونٹیک کر لیو ابھی کے لیے ویڈیو میں اتنا ہی ہے ویڈیو زیادہ بچ جاری ہے تب تک کے لیے ببائی دوستو